دوستو سواگت ہے آپ کاج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم S-400 مسائل دیفنس سسٹم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے رشیہ سے S-400 مسائل دیفنس سسٹم خریدا ہے لیکن اس کی ڈیلیوری ڈیٹ کے بارے میں کچھ کانٹروورسی ہو رہی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رشیہ جان بوجھ کر ہمیں اس مسائل دیفنس سسٹم کو لے ڈیلیور کر رہا ہے دہ پرنٹ کی ایک خبر آئی ہے کہ S-400 مسائل دیفنس سسٹم ہمیں 2021 کے انڈ تک ملے گا اس سے پہلے ایسی خبریں آئیں تھیں کہ ہمیں S-400 مسائل دیفنس سسٹم رشیہ جلدی ڈیلیور کر دے گا جو کہ اس سال کے دسمبر تک ہمیں ڈیلیور ہو جائیں گے لیکن ابھی اس نئی ریپورٹ کے بعد ایسی باتیں اٹھنے لگی ہیں کہ شاید رشیہ جان بوجھ کر ہمیں یہ مسائل دیفنس سسٹم جلدی نہیں دے رہا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ یہ مسائل دیفنس سسٹم ہمیں جلدی کیوں نہیں مل رہا ہے اور کیا رشیہ جان بوجھ کر ہمیں یہ سسٹم لیٹ دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات کریں گے کہ ہمیں ملنے والے S-400 مسائل دیفنس سسٹم میں اور چائنہ کو ملنے والے S-400 مسائل دیفنس سسٹم میں کیا انتر ہے اور کیا ہمارا مسائل دیفنس سسٹم ان سے بہتر ہے یا نہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں داپرنٹ نے ایک خبر دی ہے کہ رشیہ S-400 مسائل دیفنس سسٹم ہمیں دوزار اکیس کے انڈ تک ڈلیور کرے گا لیکن جو دوسری مسائلز اور بومز کی ڈیل ہے وہ ہمیں جلدی ڈلیور کر دیا جائیں گے داپرنٹ کے مطابق ہمارے دیش کو ملنے والا S-400 رائنف اے دیفنس سسٹم رشیہ میں بھی پرڈکشن میں ہے اور اس کی پرڈکشن کے بعد اس کے ٹرائلز کیے جائیں گے جس کے بعد یہ سسٹم ہمیں ڈلیور کر دیا جائے گا جب ہمارے دیفنس مسٹر راجنہ سنگھ رشیہ گئے تھے تب کچھ شورسس کا کہنا تھا کہ راجنہ سنگھ رشیہ میں یہ بات کرنے گئے ہیں کہ ہمارے دیفنس پروجیٹ جو رشیہ کے ساتھ سائن کیے گئے ہیں وہ ہمیں جلدی سے جلدی ڈلیور کر دیا جائے اسی ویزٹ کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی تھے کہ رشیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ مسائل دیفنس سسٹم ہمیں دیسمبر تک ڈلیور کر دیا جائے گا S-400 مسائل دیفنس سسٹم ہم نے رشیہ سے خریدا ہے یہ 5.2 بلین ڈالرز کی ایک ڈیل ہے اس ڈیل کے مطابق جب اس ڈیل کی پیمنٹ ہو جانی تھی اس کے چوبیس مہینوں بعد ہمیں یہ مسائل دیفنس سسٹم ڈلیور کر دیا جانا تھا اس سے پہلے ایسا بتایا جا رہا تھا کہ S-400 مسائل دیفنس سسٹم جو ہم نے پانچ سسٹم آرڈر کیے ہیں اس میں سے سب سے پہلا سسٹم ہمیں دوزر بیس کے انڈ تک مل جائے گا جانے کے اس سال کے انڈ تک یہ سسٹم ہمیں مل جانا چاہیے تھا اور اس کے بعد اگلے چار سالوں میں ہر سال ہمیں ایک مسائل دیفنس سسٹم ملنے والا تھا اور باقی کے چار سسٹم ہمیں اگلے چار سالوں میں ڈیور کیے جانے تھے ابھی رشیا نے جو اس ڈلے کے بارے میں ریزن دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں رشیا سائیڈ کا کہنا ہے کہ اس مسائل دیفنس سسٹم کے بن جانے کے بعد اس کی کچھ ٹیسٹنگ کی جانی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی پڈکشن میں بہت زیادہ کام لگتا ہے اس میں ہمیں کمپیوٹنگ اور کوڈنگ کرنی پڑتی ہے جس میں کسٹمر کے مطابق اس میں چینجز کیے جاتے ہیں جانے کی جیسے کہ یہ سسٹم ہمیں ملنے والا ہے تو اس میں انڈیا کے ریکوائرمنٹس کے مطابق چینجز کیے جانے ہیں اور اس کے بعد کچھ ٹیسٹ کیے جانے ہیں جس کے بعد ہمارے کرو کو اس سسٹم کے اوپر ٹریننگ دی جانی ہے یہی کارنہ ہے کہ رشیا کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم ہمیں جلدی نہیں دیا جا سکتا رشیا کا کہنا ہے کہ اس مسائل دفین سسٹم کی ڈیلیوری کو دیج نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم مسائلز جیسے نہیں ہیں جیسے کہ دوسری مسائلز ہیں جیسے کہ اے ٹو ایر مسائلز ہیں وہ رشیا کوئی بھی مسائل جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہو وہ ہمارے دیش کو ڈیلیور کر سکتا ہے لیکن ایس پرو ہنڈر مسائل دفین سسٹم کے ساتھ ویسا سین نہیں ہے اسے ہمارے دیش کی ریکوائرمنٹس کے مطابق چینج کرنا پڑتا ہے اسی یہی کارن ہے کہ اس سسٹم کو اتنی جلدی دیلیور نہیں کیا جا سکتا تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ اس بات کو لے کر اتنی کونٹروورسی کیوں ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پرو ہنڈر مسائل دفین سسٹم ہمیں اس لیے جلدی دیلیور نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ رشیا چائنہ کو خوش کرنا چاہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ رشیا چائنہ کا ایک بہت بڑا پارٹنر ہے اور چائنہ کے علاوہ رشیا کے پاس کوئی بھی بڑا سٹرڈجک پارٹنر نہیں ہے اور جیسے کہ امریکہ نے رشیا کی اوپر سینکشنس لگائے ہوئے ہیں تو رشیا چائنہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جو پوائنٹ رکھا جاتا ہے وہ یہ رکھا جاتا ہے کہ رشیا نے ٹرکی کو ایس و اینل مسائل دفین سسٹم بہت جلدی دیلیور کر دیا تھا لیکن وہی مسائل دفین سسٹم ہمیں جلدی دیلیور نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی تیسرا پوائنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رشیا یہ مسائل دفین سسٹم ہمیں اتنی جلدی اس لیے دیلیور نہیں کر رہا ہے کیونکہ رشیا کو ڈر ہے کہ جیسے ہماری نزدیکیاں یونائٹر سیرز کے ساتھ بڑھ رہی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مسائل دفین سسٹم امریکہ کو بیج دیں کیونکہ حال ہی میں ایک بات سامنے آئی ہے جس میں ٹرکی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کو ایسا ہو ہنڈل مسائل دفین سسٹم بیج سکتا ہے اور امریکہ بھی یہ سسٹم خریدنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس مسائل دفین سسٹم کی کیویبیٹیز کو ٹیسٹ کر سکے اور اگر ٹرکی اس مسائل دفین سسٹم کو امریکہ کو بیجتا ہے تو امریکہ انہیں ان کے ایف تی فائیو فائٹر جیٹ پروگرام میں پھر سے شامل کر لے گا یہ تین بہت بڑے کارن ہیں جن کے بارے میں لوگ الگ الگ اپینینس رکھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایس پوہنڈل مسائل دفین سسٹم ریشیا جانبوجھ کر ڈلیئے کر رہا ہے تو یہاں پر ہمیں یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ریشیا کا ہمارا دیش بہت بڑا پارٹنر ہے اور ریشیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا دیش جو کہ ان کا ایک بہت بڑا دیفینس پارٹنر ہے وہ پوری طرح امریکہ کے پالے میں چلا جائے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ریشیا کے ساتھ ہم نے بہت بڑی دیفینس دیل سائن کی ہیں تو اسی لئے یہ بہت زیادہ انلائکلی ہے کہ ریشیا ہمارے ساتھ ایسا کرے گا اور جانبوجھ کر ہمارے دیفینس سسٹم کو ڈلیئے کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ ریشیا نے صرف ہمیں یہی سسٹم نہیں ڈلیور کرنا ہے ریشیا کو ہمارے ساتھ فیوچر میں اور زیادہ دیفینس دیل کرنے کی بھی امید ہے اور اگر ریشیا ایسا کرتا ہے تو ہمارا اگلا کوئی دیفینس پر جائٹ انہیں نہیں ملے گا اور وہیں اگر ہم یہ بات کریں کہ ریشیا چائنہ کے اوپر پوری طرح انڈیپینڈن ہے کہ چائنہ ان کے ویپن سسٹم خریدے تو یہاں پر بھی آپ کو بتا دے کہ چائنہ پوری طرح سیلف ارلائنٹ ہوتا جا رہا ہے اور وہ بہت کم ویپن سسٹم ریشیا سے خرید رہا ہے تو اس لئے اگر ہم ویپن سسٹم کے بارے ہم بات کریں تو ریشیا زیادہ ویپن سسٹم ہمیں بیچ رہا ہے اور وہیں اگر ہم ایس پر ہنڈر میسائل دیفینس سسٹم کی ڈلیوری کے بارے ہم بات کریں تو ایس پر ہنڈر میسائل دیفینس سسٹم کی ڈیل کا ایک کلاؤس یہ تھا کہ اس مہنے مسائل دیفنس سسٹم ہمیں چوبیس مہینوں میں ڈلیور کر دیا جائے گا جب اس مسائل دیفنس سسٹم کی پوری پیمنٹ رشیہ کو ہو جائے گی اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ وہ ہمارے پر سینکشنس لگا سکتے ہیں اس لئے اس مسائل دیفنس سسٹم کی پیمنٹ میں ڈلیو ہو گیا تھا اور اس کے بارے میں کچھ سورس کا کہنا تھا کہ 2018 میں ہمیں اس مسائل دیفنس سسٹم کے لئے پیمنٹ کرنی تھی لیکن یہ پیمنٹ 2019 میں کی گئی تھی یہی کارن تھا کہ اس میں ڈلیو ہو گیا تھا اور جب تک ہم نے رشیہ کو پی نہیں کیا تھا تب تک رشیہ نے اس مسائل دیفنس سسٹم کی پڈکشن کو شروع نہیں کیا تھا اور وہیں دوسرا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ ترکی کو رشیہ نے یہ مسائل دیفنس سسٹم اتنے جلدی کیسے ڈلیور کر دیا اور یہاں پر آپ کو پتا دے کہ ترکی کے ساتھ بھی یہ ڈیل 2017 میں سائن کی گئی تھی اور اس مسائل دیفنس سسٹم کی ترکی کو ڈلیوری بھی 2019 میں ہوئی جس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی دو سال کا سمیں لگ گیا تھا تو یہاں پر یہ بھی کہنا گلت ہوگا کہ رشیہ نے ترکی کو اس پرونڈر مسائل دیفنس سسٹم جلدی ڈلیور کر دیا ہے اور انہوں نے یہ مسائل دیفنس سسٹم ہمیں لیڈ ڈلیور کیا ہے اور وہیں اگر تیسرا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے جس میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس پرونڈ مسائل دیفنس سسٹم رشیہ ہمیں اس لیے جلدی نہیں دے رہا ہے کہ اس مسائل دیفنس سسٹم کا ایکسس ہم امریکہ کو نہ دیں تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ہماری یہ اسٹری رہی ہے کہ ہم نے ہمارا کوئی بھی مسائل دیفنس سسٹم یا کوئی بھی سسٹم جو ہم نے رشیہ سے یا کسی اور دیش سے خریدہ ہے ہم نے اس سسٹم کو کسی بھی دوسرے دیش کو نہیں بیچا ہے اور رشیہ بھی اس بات کو جانتا ہے تو یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا کہ ہم ہمارا مسائل دیفنس سسٹم کسی اور دیش کو بیچ دیں گے اور رشیہ کے ساتھ ہماری رلیشنشپ خراب کر دیں گے کیونکہ رشیہ کے ساتھ ہماری پہلے سے بہت بڑی ڈیلز ہوئی ہیں ہم رشیہ سے خریدے گئے بہت زیادہ ایکویمنٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم رشیہ کا مسائل دیفنس سسٹم امریکہ کو دے دیتے ہیں تو اس سے ہماری رشیہ کے ساتھ رلیشنشپ خراب ہو جائے گی اور رشیہ ہمیں ان کے فائٹر جیٹس اور دوسرے ایکویمنٹ کے لیے سپیر پارٹس دینے سے منع بھی کر سکتا ہے جس سے ہماری ملٹری کی وار فائٹنگ کیویبیلٹی بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بہت کم سمیے میں امریکہ سے دیفنس ایکویمنٹ خرید لیں گے اور ہمیں رشیہ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تو یہاں پر یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ ایسپور انڈر میسائل دیفنس سسٹم رشیہ اس قارن سے ڈیلے کر رہا ہے تو جلی یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو ایسپور انڈر میسائل دیفنس سسٹم ہمیں ملنے والا ہے وہ چائنہ کو ملے میسائل دیفنس سسٹم سے کیسے بہتر ہے چائنہ کو ملنے والی میسائل دیفنس سسٹم کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چائنہ کو ملنے والا سسٹم چار سو کلومیٹر کی رینج والا نہیں ہوگا اس میں جو 40N6 میسائل ہے وہ چائنہ کو نہیں ملے گی جس کی رینج چار سو کلومیٹر ہے کیونکہ چائنہ کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ میسائل ٹریٹی کنٹرول رجیم کا میمبر نہیں ہے اس ٹریٹی کا میمبر نہ ہونے کی وجہ سے چائنہ کوئی بھی ایسا سسٹم یا ایسی مسائل نہیں خرید سکتا ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ ہو یہی کارنہ ہے کہ رشیہ اپنے مسائل دیفنس سسٹم کو چائنہ کو 400 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ نہیں دے رہا ہے اس سے چائنہ کا مسائل دیفنس سسٹم کی capability limit ہو جاتی ہے چائنہ کو ملنے والا جو مسائل دیفنس سسٹم ہے اس میں 48N6 مسائل لگی ہوگی جو کی کم رینج والی ہوگی اس میں جو چائنہ کو 48N6 مسائل ملنے والی ہے جس کی رینج 250 کلومیٹر ہے وہ مسائل بھی لانگ رینج کی اوپر maneuvering targets کے گینسٹ کم effective ہے جس سے چائنہ کا یا مسائل دیفنس سسٹم 250 کلومیٹر کی رینج تک limit ہو جاتا ہے لیکن جو مسائل دیفنس سسٹم ہمیں ملنے والا ہے وہ اس مسائل دیفنس سسٹم کی پوری capability کے ساتھ آئے گا ہمیں اس مسائل دیفنس سسٹم کے ساتھ 400 کلومیٹر کی رینج والی 40N6E کلومیٹر کے altitude کی اوپر بھی target کو engage کر سکتی ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائنہ کو ملنے والا مسائل دیفنس سسٹم 400 کلومیٹر دور سے ہی کسی target کو ڈرائٹ رو کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس ایسی cable missile نہیں ہے کہ وہ 400 کلومیٹر دور سے ہی کسی target کو take out کر سکے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں thanks for watching this ویڈیو موسیقی